اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حرف فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مکران پنجگور سے قادر سنچرانے کے ریپورٹ کے مطابق انجمنت آجران پنجگور آل پارٹیز سیول سوسائیٹی پارڈر کمیٹی اور دیگر اسٹیک ہالڈرز کی پنجگور میں امن و امان کی ابترس ارتحال اور دیگر جرائم کے خلاف پنجگور پریس کلب میں ایک پر حجوم پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ پنجگور اس وقت امن و امان کے حوالے سے بدترین دور سے گزر رہا ہے اور روز نوجوان اور میمر اشخاص کا قتل عام دن دہاری ہو رہا ہے پولیس اور انتظامی ابتہ خوری میں مگن ہیں اور عوام مسائل اور مشکلات سے یک سر غافل دکھائیتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار زلی اکتیارداروں کو پنجگور کے مسائل کے بارے میں آقاہ کیا ہے لیکن ان کو پنجگور کے مسائل اور قتل و غارت گری کے واقعات کی روک تھام اور دیگر جنائم کو ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پریس کانفرنس کے موقع پر انجومت آجران کے لال دوست شعب آل پارٹیز کے چیئرمن میر نظر احمد بلوچ جمعیت علماء اسلام کے زلی امیر حافظ محمد عظم بلوچ حاجی عبدالعزیز بلوچ مولانا علی احمد نیشنل پارٹی کے پھلین بلوچ ایڈوکٹ شہباز تاریک جماعت اسلامی کے حافظ صفی اللہ قاضی عبدالواحد حق دو تحریک مولا فرہاد سیول سوسائٹی کے کنوینر حاجی افتخار حسین بارڈر کمیٹی کے نجیب سلیم سعود احمد اور دیگر ذمہ دارہ اور کاروباری شخصیات موجود تھے انہوں نے کہا کہ پنچگور میں دندہاری لوگوں کی لوٹ مار نوجوان اور میمر لوگوں کی قتل عام کمیشن خوری اور دیگر جنائم کی پڑھتی ہوئی صورتحال اور انتظام کے خاموش اور تشویشنا کا عمل ہے اور اس پر ہم کبھی بھی خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھیں گے بلکہ ظلی انتظامیہ کو لوٹ مار کرنے والوں اور قاتلوں کی گرفتاری سمیت دیگر جنائم کے خاتمے کے لیے ایک ہفتے کی محلتیں گے ورنہ پنچگور کے آل پارٹیز تمام اسٹیک ہالڈرز اور غیور عوام کے ساتھ مل کر شدید احتجاج کرے گی انہوں نے کہا کہ وابدہ حکام کی زیادتیں کو بھی ناقابل برداشت قرار دیا موسیقی